حضرات اگر کسی چورائے پہ اگر آپ کھڑے ہو اور کوئی غیر مسلم کہہ دے مسلمان ہو تو کہیے گا جی حسنی فتنہ کہہ دے حضرات تکبیر سنا دو حضرات سنا دو نہ دوگے حضرات نہ دے پائے تو کتنی زلت ہوگی کتنی رسوائی ہوگی حالانکہ طریقہ یہ ہے اصلیت یہ ہے کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا شیر کے بچے کو چگاننا نہیں سکھایا جاتا ہے چڑیا کے بچوں کو اڑنا نہیں سکھایا جاتا ہے تو مسلمان کے بچوں کو اتنی عمر ہو گئی کوئی غیر کیوں سنائے گا شیر کا بچہ جب شیر ہوتا ہے تو مسلمان کا بچہ بھی پکہ مسلمان ہو کہ وقت آ جائے تو سہرہ میں بھی آسان دے وقت آ جائے تو پیٹان میں بھی آسان دے وقت آ جائے تو گھر میں بھی آسان دے کسی کا انتقال ہو تو کبرستان میں بھی آسان دے دوفان آئے تو اپنے دھر میں بھی آزاد دے اور شیطانوں کو پھنانا ہو تو دھر میں آزاد دے نعرے تکبیر نعرے رسالت پیغام اسلام لیکن افسوس افسوس ہے اگرات بہر سے سنیے گا اکثر مسلمان یہاں بھی جتنے بیٹھے میرے گاؤں میں ہے میرے شہر میں ہے میرے دیار میں زیادہ تر ہو مسلمان ہیں جن کو آج تک ٹوائلٹ میں تھانے کا ڈھنگ معلوم نہ ہو سکا کہ پہلے کونسا قدم رکھے گا اور دعا کیا پڑے گا جب نکلے گا تو پہلے کونسا قدم نکالے گا دعا کیا پڑے گا اکثر لوگ اس میں ایسے ہیں ذرا سا آگے بڑھ جا رہا ہوں آپ کی بہن میری بہن آپ کی گھر کی خاتور میری اسلامی رشتے کی بہن ہے میری گھر کی عورت آپ کی اسلامی رشتے کی بہن ہوگی میں تنظ نہیں کر رہا ہوں اکثر مسلمان کی عورتیں وہ ہیں جنہیں تحارت کا مسئلہ نہیں مانوی اکثر عورتیں ایسی ہیں جو اگر کپڑا ناپاک ہو جائے اس کو پاک کیسے کرے نہیں مانوی اور آج تک جاننے کی کوشش نہیں کیا اکثر مسلمان کی عورتیں ایسی ہیں کہ جسے یہ نہیں معلوم کہ سونا چاندی کے علامہ کسی بھی دھات کا بنا و زیور مسلمان عورت کو پہننا حرام ہے نہیں مانوی اگر معلوم ہے اس کے بعد بھی کرے یہ سراسل ظلم ہے اکثر عورتوں کو یہ نہیں معلوم کہ شادی سے پہلے اس کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے اور شادی کے بعد کس کا ہے یہ دونوں باتیں میں بتا سکتا ہوں اور آپ سن بھی رہے لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کا بھلا ہو جائے اور میں فری میں نہیں بتاؤں فری کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے آپ پیسہ دیجئے اللہ کا دیا ہوا بہت ہے اللہ کا دیا ہوا بہت ہے آپ کو بھی یہی کہنا ہے اللہ جتنا دیا بہت دیا اللہ جتنا دیا یہ میں سوچے گا کہ کم دیا اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو کل صبح کسی ہسپیٹل کے دروازے پہ چلے جائے گا اور ایسے ایسے بیماروں پہ نظر پڑے گی ایسے ایسے مجبور پہ نظر پڑے گی کہ دوا کا کاغذ ہاتھ میں ہے پیسہ نہیں ہے کہ دوا خرید سکے اب وہاں پہ سمجھ میں آ جائے گا اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے جس حال میں تُو نے رکھا ہے تیرا احسان ہی احسان ہے بہت اچھا بہت اچھا اور محبت سے میں فری میں آپ کو نہیں سنا ہوں گا یا اللہ جن لوگ نے سبحان اللہ کا مولا اس کو قبول فرما جو لوگ ابھی تک نہیں بولے آواز کو چھپائے ہوئے مولا اس کے پھیپڑا میں تاکت دے اس کے کلیجہ میں تاکت دے اس کے آئیچن کو ختم کر دے اس کے ہن دھرمی معاق لگا دے غلوس عطا فرما اب میں چونکہ بڑے لوگوں کے لئے میں نہیں کراؤں جو باڈی بلڈر ہیں ان سے میں مخاطب ہوں ایک عورت کو یہ نہیں معلوم شادی سے پہلے اس کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے اور شادی کے بعد اگر یہ معلوم ہوتا تو گھر خراب نہ ہوتا اکثر گھر کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا گیا کہ جب عورت اپنے سسرال میں بھی رہے اپنے ماں باپ کا سپورٹ اپنے شوہر کے آگے بھی اپنے ماں باپ کی بڑائی اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے شوہر کا دل ٹوپتا ہے اسے غصہ آتا ہے لیکن شوہر ہو یہ بھی سن لو جو شوہر ہے وہ بھی سن لے کیا آپ کہنا آتا ہے کبھی بھی لوگ کہتے ہیں اللہ بیٹا دے بیٹا دے بیٹا دے اگر تین چار بیٹیا ہو گئی تو اندر اندر اڑتا رہتا ہے ایک بیٹا ہوئی ایک بیٹا لیکن اللہ کی قسم بولنا ہو سارے بیٹوں کا پیار ماں باپ سے ایک طرف بیٹی کا پیار ایک طرف بہت اچھا بہت اچھا اگر سچی بات ہے تو بولے سبحان اللہ اس لیے ہوائی فارغ نہیں کر رہا ہو سرکار تاج الشریعہ کا غلام ہو سرکار گلزار ملت قبلہ کی دعا ہے جملہ سادات کرام کا فیضان لے کے چلتا ہو دلیل دے رہا ہو سارے بیٹوں کا پیار ایک طرف ایک بیٹی کا پیار ایک طرف ماں باپ سے کیسے لڑکا ایسا ہوتا ہے زیادہ تر جو اپنے ماں کو گالی سناتا ہے اپنے باپ کو گالی سناتا ہے اپنے ماں باپ کو سلین کرتا ہے اپنے ماں باپ کو رسوا کرتا ہے کسی کی ماں کو گالی دیا اس نے اس کی ماں کو گالی دیا کسی کے باپ کو گالی دیا اس نے اس کے باپ کو گالی دیا گویا بیٹا اپنے باپ کو سلین کر رہا ہے حضرات اس کے سامنے کو اس کی ماں کو گالی دیا مسکورا کے ٹال دیتا ہے اگنور کر دیتا ہے لیکن بیٹی کی محبت کو دیکھئے جب تک گھر میں تھی اس کی محبت آسمان پہ تھی لیکن جب شادی ہو گئی اپنے سوسران چلی گئی بچے کی ماں بن گئی ہے وہ خود دادی بن گئی ہے لیکن اس وقت بھی اگر کبھی اس کے شوار نے اس کو مارا اس نے پرداشت کیا کسی بات پہ اس نے ٹچ کیا اس نے پرداشت کیا کھانے میں کمی کیا لڑکی نے پرداشت کیا کپڑے میں کبھی کیا اس نے کبھی شکوا نہ کیا کبھی ہاتھ چلا دیا اس عورت نے کبھی شکوا نہ کیا لیکن جس دن اس کا دولہا اس لڑکی کے ماں کو کچھ کہتا ہے اس کے باپ کو کچھ کہتا ہے تو بیٹ اس کی بیوی فوراٹ کھڑی ہوتی ہے اور یہی کہتی ہے آپ نے مارا میں نے پرداشت کیا آپ نے تکلیف کیا میں نے پرداشت کیا لیکن میرے باپ oben کو کچھ کہیے گا یہ مجھے گوارہ نہیں ہے میرے باپ آپ کو کچھ کہیے گا یہ مجھے پرداشت نہیں ہے یہ تو بیٹی کی محبت دنیا میں ہے جب حشر میں ہوگے سمجھا با تو اگر کوئی بیٹی ایسی ہوگی جس کا باپ چہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو بیٹی باپ اور چہنم کی طرمیان کھڑی ہو جائے گی اور کہہ دے گی مولا باپ نے میرے اوپر وہاں رہت گیا تھا آج میرے باپ پہ دور رہت گیا نعرے تکیر نعرے رسالت خاتونِ اسلام حضرات پھنیے میں جلدی سے بتا دی رہا ہوں تو کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے یا پیٹ پیچھے ساتھ سسر کی برائی بھیان نہ کریں کبھی بھی نہ کریں باپ کے درجے مہموبی ہے اور اس کے بعد عورتیں سنیں شادی جب تک نہیں ہوئی ہے تو بیٹی پہ بھی اس کے ماں باپ کا حق سب سے زیادہ بے شک دیرے بولیے کوئی سن لے گا سب سے زیادہ لیکن شادی کے بعد اب سب سے زیادہ اس عورت کے اوپر اس کے شوہر کہاں سب سے بولے سبھان اللہ اور سور سے بولے سبھان اللہ حضرات ہمارے یہاں کمیاں اتنی ہیں فرائضِ غسل زیادہ تلوہ کو نہیں مالو فرائضِ غزو زیادہ تلوہ کو نہیں مالو کمال تو یہ ہے کہ باپ مر گیا بیٹا ممبئی میں ہلو یا تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے خبردار چک تک میں نہیں آؤں گا جنازہ نہیں اٹھے گا پنن پکڑ لیا آگے راچی دیوگھر آیا پورے گاؤں کے لوگ انتظار کر رہے ہیں جنازہ تیار ہے اب یہ آیا اور آنے کے بعد اس لکیا یہ وہ بیٹا ہے جس نے لاش کو بھی رکوا کے رکھا میں جو دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھے گا نہیں مالو دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھے گا نہیں مالو تیسری تکبیر کے بعد پڑھے گا کیا نہیں مالو جس باپ کو رکوا کے رکھا تھا جنازہ اس باپ کے لیے مولانا صدیق کہے انہوں نے دعا کر دیا یہ جتنے علماء ہیں یہ سب کہے دعا کر دیا حبیب اللہ فیضی ساتھ تھے دعا پڑھ دیا انہوں نے پڑھ دیا سارے لوگوں نے یہ لخت جگر ہے دعا یاد نہیں ہے یہ ماں کا بیٹا ہے دعا یاد نہیں ہے لاش کو رکوا کے رکھا تھا دعا یاد نہیں ہے اے میرے دوست تیرے ماں کی روح کس قدر تڑپ جائے گی یہ غیروں نے پڑھ دیا یہ میرا لال کیسا ہے دعا نہ کر سکا اے میرے دوستوں ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پیٹا سے باپ بن گئے آج تک یہ بھی نہ ہم یاد کر سکے کوئی سنے گا تو کیا کہے گا ہم تو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم کبھی چڑیا سے چلیتوں پرن سے اور دریا کی مچھلی سے سبق حاصل کر دے وہ کیسا بچہ ہے مچھلی کا بچہ بغیر کسی کی تربیت کے تینہ سیکھ جاتا ہے یہ مسلمان کیسا ہے جن کے رہبری کے لیے نبیوں کا نبی آیا ہے امام الامبہ آیا ہے فخر امبہ آیا ہے اور درست سالہ زندگی میں اس رسول نے کھانے کا طریقہ بتایا پینے کا طریقہ بتایا شادی کا طریقہ بتایا لیندین کا طریقہ بتایا عبادت کا طریقہ بتایا حیاظت کا طریقہ بتایا بچوں کے ساتھ کیسے سلوکوں نبی نے بتایا بڑوں کے ساتھ کا حق ہے نبی نے بتایا چنازہ کیسے اٹھاؤ گے نبی نے بتایا چنازہ کو کیسے قابلہ گا نبی نے بتایا بیوی کا حق کیا ہے نبی نے بتایا ماں باپ کا حق کیا ہے نبی نے بتایا راب اس رسول کے جیسا اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا چونکہ حضرات مجھے یاد ہے وقت کا بھی خیال ہے اپنی اوقات کا بھی خیال ہے جنابی گلبر شاہی ویٹنگ ڈشٹ میں ہے جبکہ وہ کنفرم ہونے والے تھے اللہ مسیدیک صاحبی ہے اور وقت دیکھئے آج وقت کم پڑ گیا میری ملاقات ادھوری ہی سہی حالانکہ میں جلدی جلدی چاہ رہا ہوں جہاں میں جانا چاہ رہا ہوں پہنچ جاؤں یہ نہیں کہیے گا تھوڑی دیر بولا نہیں اور اپنے مہمانوں کا خیال لکھئے یہی تو اچھا ہے کیا ضروری ہے کہ اتنا کھائے کہ حضم بھی نہ ہو سکے اتنا کھائے کہ قائدے سے رہے تو جن کو سواب چاہیے والدہ مرہومہ کے سال سواب کے لیے خدیجہ بیوی مرہومہ کے اس سال سواب کے لیے اس محفل کو سجایا علماء کو بلایا آپ سبحان اللہ بولیں گے اس کا سواب آپ کو بھی ملے گا آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا بیوی خدیجہ کو بھی ملے گا تو سب لوگ چاہے تو سواب لے محفل سے بھلے یا رسول اللہ اور سرسول سے بھلے یا رسول اللہ حضرات اکثر مسلمان ہیں اکثر دعائیں یاد لیں پاجامہ پہننے کا ڈھنگ زیادہ تلوں کو نہیں معلوم ہے پاجامہ نکلے گا کیسے نکلے گا نہیں نکالے گا کیسے یہ نہیں معلوم ہے حد تو یہ ہے یہ میں اس لئے بولنا ہوں اچھی بات حق بات بتانا چاہیے صرف ترینے سے شادی کرنے کے لئے لوگ بھیاپل نہتے ہیں آج کل تو بغر بریک کے اکثر بچے ہو گئے بغر بریک کے لڑکی اور لڑکا دونوں کا حال یہ کمال ہے یوٹیوب کا فیس بک کا وارس اپ کا انشترا گرام کا یہودیوں کی اس عظیم و شان پالیسی کا جو لڑکا جو لڑکی بہت برا حال ہے فیس بک پہ کانٹیکٹ تلاش کیا بھاٹ سکتے کانٹیکٹ میں رہا گیا باپ نہیں بنی لے کے بھاگ گیا شادی کر لیا امید سے ہو گئی یا لڑکی تو آپ کیا کر رہا ہے گوگل سے نام کھوج رہا ہے گوگل سے مولانا سے جو لڑکا جو لڑکی میں کھل کے بولنا ہوں آپ میرے بھائی وہ میری بہن جو لڑکا جو لڑکی اپنی مرضی سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے یا کر رہا ہے غیروں سے تو جہنم میں جانے کے کوئی روکے گا نہیں اگر اپنوں میں بھی سن لو اگر اپنوں میں مسلمان لڑکا مسلمان لڑکی ایک دوسرے کو لے کے بھاگا یا بھاگی اور شادی کر لیا سوچا کہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی زندگی کے سارے ارمان پورے ہو جائیں گے ایسے لڑکوں کو اور ایسی لڑکی کو نسار احمد رزویہ کہا دے رہا یاد رکھنا زندگی کے آخری ساس تھا تم خوشی کا چہرہ نہ دیکھ پاؤگے خوشی کی پانک بھی نہ لگے گی جس خوشی کے لیے تم نے دھر کی تحلیس کو پار کر کے دھر سے پار قدم نکالا تو نے سوچا نہیں تیرے باپ کے دل پہ کیا گزرے گی تری ماں کا حال کیا ہوگا تیرے خاندان کا مان مریادہ کیا ہوگا کیا ترے باپ نے اس لیے تری نے پرورش کیا تھا کہ دوپاری ہو جائے تو باپ کی ناکھ کٹوا دے سماج میں بیٹھنے کے نائق نہ رہے اس باپ کے دل پہ کیا گزرے گی وہ باپ تری جس نے اپنے خون کو دودھ بنا کے پھلایا اس باپ کے دل پہ کیا گزرے گی جب محلے کی عورتیں کہیں گی ارے تری بیٹی ایسی ہے تیرا بیٹا ایسا ہے تو سوچ ماں باپ کو رولانے والا بچہ کبھی خوش نہیں رہے گا وجہ یہ ہے کہ جب ماں باپ ناراض ہوں گے تو نبی ناراض ہوں گے اور جب نبی ناراض ہوں گے تو پروردگار ناراض ہے میرے بھائیو اس سب سسٹم بند کرو پجامہ پہننے کا ڈھنگ نہیں مانے شادی کر لیا اور میں کھل کے بتاؤں میاں بیوی جب ملاقات کرے دعا کیا پڑھیں نہیں مانے اکثر لوگوں کو نہیں مانو میاں بیوی ملاقات کرے دعا ہے وہاں کے اور دعا اتنی عظیم و شان دعا ہے شیطان سے بچنے کی دعا نہیں مانو پجامہ چوتہ پہننے کا ڈھنگ نہیں مانو حضرات بہت ساتھ چیزیں ہیں اسی کو میں بیان کروں بہت ٹائم ہو جائے گا بہت ساری کمیاں ہیں لیکن ایک دعا ایسی ہے جو سب کو یاد ہے ایک دعا وہ کونسی دعا ہے فری میں میں نہیں بتا ہوں گا سبحانہ پیچھے والے آرام کیجئے بہت آرام کیجئے آگے سال جلسہ کیجئے گا تاکہ یہ ایک اپٹھو دیجئے گا تاکہ یہی پہ آرام سے سوئے رہے ہیں جاگنا ہے جاگلی افلاق کے سائے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے سجھ لیجی بہتا ہے ایک دعا ہے وہ سب کو یاد ہے وہ ہے دروش شریف سبحان اللہ کیا ہے دروش کیسے سب کو یاد ہے وجہ یہ ہے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں کوئی پنج وقتا کوئی وکلی جمعہ کی نماز کوئی یرلی ایدین کی نماز اور کوئی نماز ایسی نہیں جو دروش سے خالی ہو بے شک کمال تو یہ ہے کہ اصل میں نماز نہیں ہے عرف میں نماز جناز وہ بھی دروش سے خالی ہے تو آپ مسلمان ہیں آپ کو تو یہ دعا یاد ہوگی اگر یاد نہیں ہے تقریر یہاں سے بند کوئی فائدہ نہیں تقریر کرنے سے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں جنسوں میں جانے سے مال لیجئے باپ کا جنازہ ہے ماں کا جنازہ اور آپ پیچھے کھڑے ہیں اللہ اللہ کیا پڑھئے گا اس کے بات کیا پڑھئے گا تو آپ کہہ دیئے گا سنا پڑھنا چل ٹھیک ہے سنا پڑھ لیا پھر اللہ اب کیا پڑھئے گا دروش شریف کیا پڑھئے گا دروش شریف یاد ہی نہیں ہے تو کیا پڑھئے گا جب یاد ہی نہیں ہے تو آپ کیا کھیجے گا یہ تو جنازہ ہے نماز میں اتہیات کے بعد فرض کی نماز فجر کی فرض یا سننہ دونوں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے چاہے رکعت والی نماز میں تو آپ اگر فرض ہیں تو آخر میں درود پڑھئے گا لیکن چاہتی رکعت مکمل ہو گئی تو یاد پڑھ لیا درود یاد نہیں آپ کا کیجئے امام پڑھ لے گا نہیں امام بھی پڑھے گا مقدی بھی پڑھے گا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں ڈیسیزن میں ہی دوں گا کہ پانی پی کے زندہ رہیے یا پانی پی کے مر جائیے آپ خود پیسلہ کیجئے آپ کی حیثیت کیا ہے آپ کا نیار کیا ہے آپ کا حال کیا ہے ارے آپ کیا ہے ارے آپ سے بہتر تو وہ پتھر ہے مدینہ ممکہ میں جب نبی گزرتے ہیں تو پتھر دے کے درود و سلام پڑھتا میرے بھائیو میں بدگمانی نہیں کر رہا ہوں سب کو یاد ہے الحمدللہ یاد ہے تو جب یاد ہے تو لجائیے مت شرمائیے مت گھبرائیے مت آواز کو پھولئے اور اپنے نبی کی بارگاہ میں حدیعی درود و سلام پیش کیجئے اللہ ربو محمد صلی علیہ وسلم نحن و عباد محمد صلی علیہ وسلم حضرات ماں باپ اس سے بڑی دولت کچھ بھی نہیں جن کے ماں باپ زندہ ہے حیات سے وہ لوگ خوش نصیب ہیں بہت خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں سمجھئے کہ بہت بڑی عظیم دولت سے وہ محروب ہو گئے ہیں میں اپنی بات بتاؤں گا میں اپنی بات بتاؤں گا کوئی بڑی بات نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام جب کوہتور پہ جاتے فری ہو کے جاتے بلا خوف و خطر جاتے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور تم کوہتور پہ جائیں تو غیب سے آب آگا ہے اے موسیٰ اب سمجھل کے آئیے اب سمجھل کے آئیے کل جب آپ آتے تھے تو ماں کی دعائیں ساتھ ہوتی تھی اب آپ کی ماں زمین پر نہیں ہے حیاتِ ظاہری میں نہیں ہے میں اگر یہ کرنا چاہیتا ہوں ماں کی دعا پیغمبر کو بھی کام آتی ہے تو ہماری عورات کی حیثیت حضرات میں بہت مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے اپنی والدہ کے سالے سواب کے لئے محفل کیا اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو کیا اپنے ماں کے نام سے یہ محفل نہ کروا سکے گا تو کیا آپ کی ماں یوں ہی رہ جائے نہیں آپ قرآن پڑھیں سبحان اللہ کیا پڑھیں قرآن پڑھیں اگر پورا قرآن یاد نہیں ہے چار سورہ تو یاد ہے آپ اسی کو پڑھ کے صرف اتنا کہہ دیئے یا اللہ اس میں کوئی غلطی ہوگئے تو معاف کر دے آئیس کا سواب میرے ماں باپ کے روح کو پہنچا جائے کہ آپ اتنا نہیں کر سکتے ہیں سنیے آخری بات بتا دے رہا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا چونکہ اتنے مہمان آئے ہوئے ہیں وہاں کم ہیں سبوں سے آپ کو ملاقات کرنا ہے بہت سارے شکوے گلے ہیں کہ حضرت کام بھندہ میرا نہیں چلنا ہے مطلب ہاں لگتا ہے کہ آپ چنہ چور ہی میں بیچوں گا دکان چوپٹ ہے اب تو یہ کرونا بائیرس تو یہ تو وہ لوگ ڈاؤن تو نوٹ بندی یہ سب بہانہ ہے کیا سنیے نوٹ بند ہو گیا کرونا آ گیا لوگ ڈاؤن ہو گیا کیا آپ لوگ کبھی کھانا نہیں کھائیں کھا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں مسلمان جتنا ہیوی کھایا ہے پیسہ تو کبھی نہیں کھایا ہے کتنا نللہ توڑا کتنی ہڈی کو سرما بنایا ہے کام تھا نہیں کھا رہا تھا میرا اللہ بھوکا نہیں رکھا میں زور سے بلیجے سبحان اللہ میرا اللہ بھوکا نہیں رکھا ارے بے وفا تو ہم لوگ ہیں احسان پراموش تو ہم لوگ ہیں سوچنا یہ چاہیے کہ جب پوری دنیا بند تھی کاروبار کے دروازے بندے لیکن یہ میرے رزق کا دروازہ بند نہ ہوا اس پروردگار کی بارگاہ میں سرے نیاز کو خم کر دیں اور شکرانے کے طور پہ سجدہ کر کے کہہ دیں مولا تیری رحمت میں قربان جہاں سب کی رحمت ہے محبت ہے دم توڑتی ہے تیری رحمت کا آہاز ہو جاتا ہے ہائے رے مسلمان سنیے لوگ کہتے ہیں کاروبار یہ ہوا وہ ہوا وغیرہ وغیرہ لیکن کیوں ہوا یا آپ نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا نیند آ رہی کیا نیند آ رہی ہے آئے گی آئے گی نیند آئے گی قوالی میں آس تک کسی کو نیند نہیں آئی سنیمہ دیکھتے وقت آٹھ سو لگتاں دیکھیں کبھی نیند نہیں آئی جوہ کھیلنا رات پر نیند نہیں آئی ملاد میں بیٹھئے نیند جمعہ کے دن چلے جئے مسجد میں نیند پرنخانی میں مولانا سب بیٹھے اللہ رسول کی بات کرے تو نیند کبھی آپ لوگ اس پر غور کیا ہے کمیٹی والا تو سب کا انتظام کرتا نیند کا تو کوئی انتظام نہیں کرتا اچھا کمال یہ ہے کہ گھر میں آدمی رہتا ہے برطن ٹکرا جائے تو آپ کو مرخرا بچہ چھوٹا اگر چلایا تو آپ کی بیوی آپ کو مستاپ کی بیوی پر اتنا چلیاتے ہیں مچہ سبا نیند ہم کو پوری نہیں ہو رہی ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھولو بھائی واہ ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھے باکس کو ادھا رہے اور کتنے ہیں اور شائر مکری شائر کو چھوٹیے مکری پتلا رہے چاہے موٹا سب چلا رہا ہے اتنا باکس اتنی آواز اب پھر بھی نیند پھر بھی نیند وہاں مکھی بولے تو پرو بلک مچھر بولے تو پرو بلک یہاں اتنی آواز ہے لیکن نیند ہے آخر کے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیند اس وقت آتی ہے جب قلب کو سکون ملتا ہے نیند اس وقت آتی ہے جب قلب کو راحت ملتی ہے اور قلب کو راحت دنیا کے رنگینیوں میں نہیں ہے اللہ کے ذکر میں ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے قلب کو سکون ملتا ہے تو نیند آتی ہے یہاں نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے رحمت کی پرسات ہو رہی ہے قلب کو سکون ملتا ہے حضرات بس سوچ لیجئے جب ذکر نبی میں اتنی فرکتیں ہیں نماز میں کتنا کمان ہوگا سجدے میں کتنا کمان ہوگا قرآن کی تلاوت میں کتنا کمان ہوگا جب نیاز میں یہ عالم ہے نماز کا عالم کریں میرے بھائیو نماز کا احتمال کریں اور کوئی بھی آدمی سوئیے گا نہیں سوئیے گا تقریر بند سوئیے گا میں تقریر بند کر دوں گا اور فتوہ للا دوں گا میں مفتی نہیں ہوں میں مفتی نہیں ہوں کہیں جگہ لوگ ایسا محل خراب ہو گیا ہے کہ تنگوٹا چھاپ تو بھی لوگ کہتے ہیں مفتی کتنے لوگ تو تقریر شروع کیے تو مولانا ساتھ تھے مشہور ہو گئے تو آٹومیٹک مفتی تو مفتی اور بہت خوش ہو جاتے ہیں جی ہاں ہاں لیکنٹی کلیر کہہ دے اگر کوئی مسلمان کہہ رہا تو اس کا حسن زن ہوگا اس کو خلاصہ کر دینا چاہے میں مفتی نہیں ہوں اس کی ناک نہیں کٹی گا یہ علم والے کی پہچان ہے میرا زور سے بولیجے سبحان اللہ تو میں تقریر کو روک دوں گا لیکن میں آپ کو سونے نہیں دوں گا وجہ کیا ہے کہ آپ کے سونے کیلئے نہیں بلائے گیا ہے سوئی نصیبہ کو جگانے کیلئے بلائے گیا ہے اور اگر سوئیے گا تو دلبرد شاہی کو بھی ویٹنگ لیسٹ میں رہنا پڑے گا میں آپ کو تہن جاؤں گا اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آکے جلسہ میں سو نہیں سکتا یہی فتوہ ہے یہی فتوہ ہے یا اللہ جو لوگ ذرا سا ہل گئے ہیں محلہ ان کو جھومنے کی توفید دے دیں اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آکے جلسہ میں سو نہیں سکتا جو بھی اختر رضا کا کشمل ہے اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آکے جلسہ میں سو نہیں سکتا جو بھی اختر رضا کا کشمل ہے جو بھی اختر رضا کا کشمل ہے آلہ حضرت کا ہو نہیں سکتا نعرے تبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت سنیے ایک حدیث پاک سنا دے رہا اس کے بعد کیوں کو جا من کو جا اس کا مطلب وہ آپ کہاں میں کہاں ایک حدیث پاک سنا دے رہا ہوں بس سمجھ لیجئے گا اللہ توفیق دے میں یہ نہیں کہ سمجھے گا آیا تھا بھول کے چلا گیا آپ ہمارے خیر خواہ ہیں میں آپ کا خیر خواہ ہوں میں خود بھی اس پہ عمل کرتا ہوں میں آپ لوگ کو دعوت دے رہا ہوں جب میں گھاؤں میں رہتا ہوں اس پہ میں عمل کرتا ہوں الحمدللہ اکثر آپ لوگی کہہ دے رہا ہوں جب جمعہ کا دل آئے جمعہ کا دل آئے پرسو ہی آنے والا ہے تو اس دن آپ کریں کیا جمعہ کی نماز سے پہلے پہلے یا جمعہ کی نماز کے بعد آپ پبرستان چلے جائے سبحانہ اپنے ماں آپ دونوں یا کسی ایک کا جس کا انتقال ہوا ہے ان کی قبر کے پاس اور جا کے پہلے سلام کریں کیا کریں گے سلام تو اممہ کی روح جو ہے وہ جواب دے گی وہ پہچان بھی جائے گی میرا لال آ گیا میرا بیٹا آ گیا میرا لخت جگر آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کیجئے سورہ یاسین شریف کی تلاو کیجئے سورہ یاسین آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا بھائی وہ مشکل آپ کے لئے اگر ٹھیک سے پڑھی اگتا ہو بارہ سے پندرہ ملے ٹھیک سے پڑھی اگتا ہو اور حافظ سب کو اس سے بھی کم اس کا آدھا کہہ دیجئے لیکن پڑھی اگتا ہو ذرا صحیح سے پڑھی اگتا ہو وہاں پڑھنے سے پہلے مدرسے میں جائیے یا اپنے امام کے پاس پہلے درست کروائیے ٹھیک کروائیے حضرت آدھار کارڈ کا جوایا اوپر سے آرڈر نام ٹھیک کروائیے اس پیلنگ درست کروائیے کیا بھیڑ اتنی بھیڑ لنگڑا ہلو لاپڑا لکھا ایسا ویسا ایسا بھیڑ لگائیے اے بڑھ گیا ہے تو بی بڑھ گیا ہے تو سی بڑھ گیا ہے ٹھیک کروائیے کراتے کی روائے کی آدھار کارڈ میں کمی ہو تو سب ٹھیک کروائے قرآن آج تک صحیح پڑھنا سب کو نہیں آیا کتنی خرابیاں ہیں آج تک کسی عالم سے ٹھیک نہ کروا سکے ارے پہر آدھار کارڈ کے زندگی میں تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے لیکن اگر قرآن صحیح پڑھنا نہیں آیا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی جب نماز نہیں ہوگی تو خدا کو مو کیا دکھا دے آج تک نہیں کسی عالم سے کہا ذرا ٹھیک ہے کہ نہیں ذرا سن لیجئے سن لیے جائیے گا قرآن پہلے پڑھئے گا سید جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں اکثر لوگ ہم کیا کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ایسے پڑھتا ہے یاسین والقرآن الحاکیم لگے پورا خاندان اس کا آج ہی مر گیا ہے یہ ماتم کر رہا ہے قرآن کے یہ ایسے پڑھا جاتا ہے اللہ کی قسم قرآن کی جب تلاوت ہوتی ہے تو غم کا بادل چھٹ جاتا ہے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو سکیرہ کا نصول ہوتا ہے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو روح کو قضا ملتی ہے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو حضرت عمر کے بھی اندر پریبارتن آ جاتا ہے انقلاب آ جاتا ہے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کو سننے کے بعد بے ایمان کو بھی ایمان کی دولت مل جاتی ہے قرآن میں جو پاور کل تھا وہی آج ہے قیامت تک رہے گا قرآن کو ذرا صحیح پڑھ کے تو دیکھ لیجئے سن لیجئے نات پڑھنا پڑھا آسان ہے تقریر کرنا پڑھا آسان ہے بند کمرے میں یوٹیوبر کو بلالے اور کرسی پہ پیٹ جائے پیکٹس کرلے تو تقریر کرنا پڑھا آسان ہے نات پڑھنا پڑھا آسان ہے قرآن پڑھنا آسان نہیں ہے قرآن صحیح پڑھنا آسان نہیں ہے جو صحیح قرآن پڑھتا ہے اس کی حسنہ اگزائی کریں اس لیے کہ نماز ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور نماز سے پہلے قرآن کا صحیح پڑھنا میں آپ سے اچھا آپ ہی لوگ نہیں عورتیں ہیں سب ہیں اس کو تو آپ جمعہ کے دل قبرستان جائیے اور صحیح صحیح پڑھئے ٹھیک ہے ٹھیک تھا کروا لیجئے گا سوری آسان شریف زبانی یاد نہیں ہے اے بابو کہاں چلے اوہو اچھا ہے اے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاہو بھائی سنیے یاد نہیں ہو تو جو ایک پڑھا نہیں رہتا ہے وہی قرآن شریف چھوٹا والا لے لیجئے گا آپ دیکھ کے پڑھئے گا ٹھیک ہے پڑھ کے اور اس کے بعد کچھ نہیں کرنا صریف اتنا کہے گا یاد اللہ ہم جو پڑھے ہیں اس میں غلطی ہو گئی ہوگی تو اپنے فضل سے معاف کر دے اور اپنے محبوب کی وسیلے سے قبول فرمالے اور یاد اللہ اس کا پورا سوا میری ماں کے روح کو پہنچا دے میرے باپ کے روح کو پہنچا دے بس اتنا ہی کہہ دے گا انام کیا ملے گا معلومہ آپ کو اتنا ہی آپ نے کیا انام کیا ملا فری میں نہیں بتا ہوں آپ کیا سمجھ رہتے ہیں میں بھول گیا ہوں کیا میں تو چاہتا ہوں کہ بی بی خدیجہ مرہومہ کو بھی سوا مل جائے آپ کو بھی سوا مل جائے پیچھے والے میرے بزروں میرے محترم سب لو محبت بنے سبحان اللہ آپ نے اتنا کام کیا نبی فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی بیٹا اپنے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کے قبر پہ جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور اس کا سوا اس کے روح کو بخش دے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے ماں باپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی اب پڑھنے والے بیٹے کی بھی مغفرت ہو جائے گی کتنا بڑا ہی نام ہے اگر ماں باپ سے سچی محبت ہے یہ کام کیجئے نماز پڑھئے کبھی کبھی دو رکعت نفی نماز پڑھئے اور کہنیے یا اللہ اس کا سوا میرے ماں باپ کی روح کو پہنچا دے قرآن پڑھئے سوا پہنچائیے یہ نا کہ جنازہ پڑھ دیا تیزہ چالیسوہ کر لیا ایسا لگا حج کر لیا اور اس کے بعد یاد کر اللہ قسم خدا کی ماں تو وہ چیز ہے ماں تو وہ چیز ہے ہر گھڑی ان کو یاد رکھے ہر گھڑی یاد رکھے آج لوگ جو پریشان ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھی خدداری کیا ماں باپ کے ساتھ بھی بے وفائی کیا جب تک زندہ رہا تو جو سلو کیا مرنے کے بعد پاسٹین سمجھ کے چھوڑ دیا جبکہ حدیث پاک جو میں سنانا چاہ رہا تھا اسی کو سن لیجئے پھر تو کی جا من کی جا I don't have time لیکن پھر ہی میں نہیں سننے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا ترک العبد دعاء للوالدین فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ عَنْهُ الرِّزْقُ سبحان اللہ میں خود بولنے رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا عبدالعوب صاحب رونق صاحب اللہ تعالی عمر مبرکتہ دے زبان بڑی پیانی ہے اشعار کا بھنڈار ہے بہت باکمال شخیت ہے آواز میں بھی دم ہے اور جب ناظم بیدار ہوتا ہے تو سمجھے پورا جلسہ بیدار نظر آتا ہے جلسے گا ناظم اور ہونے لگے تو سمجھے گیا جلسہ گیا جلسہ ناظم کا ایک ہم بھول ہوتا ہے اللہ عبدالعوب صاحب کیا پوچھنا ابھی صدی سے پاک میں ترجمہ سنا دی رہا ہوں لیکن پھر ہی میں نہیں سنا ہوں سرکار فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرنا چھوڑ دے اللہ ماں باپ کے لئے دعا کرنا چھوڑ دے اولاد اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے رزق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اللہ یہ ہوا وہ ہوا اصلیت یہ ہے آپ نے ماں باپ کو بھولا دیا ہے آپ نے ماں باپ کے لئے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے جب تک ماں باپ زندہ ہے ان کے درازی عمر کی دعا کریں صحت و سلامتی کی دعا کریں اور جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے ان کے لئے دعائیں مغفرت کریں آپ جب تک زندہ رہیں گے ماں باپ کا حق آپ کے اوپر رہے گا یہ نہیں کہ ماں باپ انتقال ہو گئے ماں باپ کا حق ختم ابھی ختم نہیں ہوا ہے جب تک آپ زندہ ہے ماں باپ کا حق ہے فرق ہے جب تک وہ زندہ تھے تو کپڑا بھی کھانا بھی ان کی تمام تر ضروریات کا خیال دکھنا یہ آپ کے اوپر ذمہ داری تھی لیکن اب ان کا انتقال ہو گیا ہے اب نہ کپڑا دینا ہے نہ کھانا دینا ہے نہ مکان دینا ہے اب ان کے لئے دعائیں مقصرت کرتے رہیے یہ آپ کے اوپر حق ہے فائدہ یہ ہوگا ماں باپ کی بھی روما چل جائے گی خدا کی رحمت بھی آپ کے گھر پرست ہے بالوالدین احسانہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بیوی خدیجہ کو کرو اور کرو جنت نصیب فرمائے ان کے خطاو کو معاف فرما دے جنت الفیدوس معلہ مقامتہ فرمائے اور یا اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کے ماں باپ کی مقفلت فرما دے میری گفتگو میں چھوٹی بڑی جو غلطیاں ہو گئی ہو میں رب کی باہر گئے میں توبہ استفار کرتا ہوں سارے لوگ شامل ہو جائیں بلن دواز سے پڑھیں استغفراللہ رب سے پڑھ لیجئے استغفراللہ ربی من کلی نمیو و تو بلے میں جان رہا ہوں اگر دلور شاہی صاحب پہلے پڑھ لیے ہوتے تو آج مجھ کو ایسا لگتا کہ میں قبرستان نہیں تقریر کر رہا ہوں لیکن وہ بھی بیٹھے ہوئے اور آپ کی بے قراری بھی میں سمجھ رہا ہوں اس لئے میں نے اپنے آپ کا خیال لکھا اور آپ کی جذبات کا بھی خیال لکھا وقت کا بھی خیال لکھا ہماری جماعت کا بہت کیا کہتے ہیں ہر دل عزیز سمخہ ہے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی دلوں میں ان کی محبت میں پیدا فرما دیں اب کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ کسی کا ڈر ہے کیا ڈر ہے تو ڈر کس کو کہتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھیں اللہ اللہ میزائل کا سامنا دس سال کا لڑکا ہاتھ میں پتھن لے کے کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں ہم کسی سے ڈرتے نہیں صرف ہم اللہ سے بہتے ہیں کیا جذبہ ہے جناب اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے مصدی نے اقصہ کی آزادی فرما دے سب لوگ بابات بنا پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ